موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور گفت مارکت سے ہم آگے تھے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا لے کے آئے تھے تو واپس آنے کے بعد ہمیں زیادہ بھوک نہیں تھی کیونکہ ہم اپنا لیٹ لنچ کر کے گئے تھے کائنڈ آف سپر تو وہ پھر اس کے بعد ابھی میں نے سوچا کہ صرف فروٹ سے ملچھیک بنا دیتی اور ٹھیک سا تو بس وہ ہماری لئے اناف ہوگا کیونکہ پورا میل کھانے کی بھوک کسی کو بھی نہیں تھی تو خیر یہ ہم نے بنا لیا اور بس ہمارا ڈینر ہو گیا پھر میں نے یہ ایک پلانٹ پیک کرنا تھا تیہامی کی ٹیچر کو چاہیے تھا تو میں نے اس کے نیچے ٹیشو رکھ کے اس کو ایک زیپ لاؤگ بیگ میں ڈال دیا تاکہ تیہامی کا یونیفارم خراب نہ ہو اور نیکس دے وہ اس کو لے کے جاسکے بس اوپر سے میں نے اس کو انکورڈ ہی رکھا جلدی جلدی آپ کو دکھا کے ہوں کیا لے کے آئے ہوں یہ لے کے آئے ہوں بچوں کے لئے فیس میکس ختم ہوئے میں تھے حالانکہ بڑی گوڈ نیوز ہے کہ پبلک کے لئے آپ کو یوز نہیں کرنے پڑتے بڑت ہے تو چلے اچھی بات ہی ہے کبھی بھی کسی پبلک پلس سے نکل کے کہیں مال میں شاپ میں جانا پڑتا ہے تو میں اس تو پہننے ہی پڑتے ہیں پھل بھی یہ بڑوں والی لے کے آئے ہی ہمیں اینیملز لیا ہے ابھی میں دکھا دوں گی اس نے فارم اینیملز لیا ہے اس کے علاوہ یہ بہت مزی کی چیز لیا ہے لیکن اینیون کلر میں لکھتی ہے اور پھر یہاں پہ ڈلیٹ کا بٹن ہے میں کھولوں گی نا پھر آپ کو دکھاؤں گی اس کے علاوہ جو مجھے امپورٹنٹ چیزیں چاہیے تھے وہ تھی رمضان کے لئے مجھے بچوں کے لئے ایکٹیوٹیز کرنے کی ہر سال میں بچوں کے لئے ایکٹیوٹیز کرنے کی لیکن لازٹ ہیئر روزوں میں جب ہم نئے لے یہاں پہ آئے تھے تو میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر سکی تھی تو خیر اس سے پچھلی ایکٹیوٹیز بہت اچھی رہتی تھیں اور بچے بہت کچھ ٹھیکتے ہیں روزوں میں لیکن آج کل کے بچے ہیں تو انہیں فن وے میں لرننگ چاہیے ہوتی ہیں ہمارے زمانے میں کیا تھا کہ پیرنٹس ہمیں بٹھا کے اور دین کی باتیں بتاتے تھے ایکٹیوٹیز بچے انگیج بھی ہوتے ہیں اور شاک سے پیرنٹس ہوں اور شاک سے انہیں یاد بھی رہتی ہیں تو میں دکھاؤں گے آپ کو کہ میں کیا بنا رہے ہیں کیسے بنا رہے ہیں تو ایک میں لکھا ہوں کہ یہ سٹکر شیٹس ہیں یہ پوری پورے کلر کے سٹکرز ہوتے ہیں مطلب شیٹس ہیں بسکلی تو ان کو جیسے مرضی کٹ کر کے تو جو مرضی design بنا لیں اس کے لابے یہ تین بوٹلز ہیں پہلے میں لے تھی glass jars لیکن میں نے دیکھی کہ یہ بہت پیاری golden lid والی plastic bottles ہیں اور یہ شیشے کی ہی لگتی ہیں مجھے بسکلی transparent چاہیے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے glitter glue لے بل ایک بنانا ہے اور ساتھ میں میں نے کے پوم پوم کچھ پوم پوم یہ ہیں کچھ میں نے پڑھے ہیں اور پھر ساتھ میں کے مارکرز دو دو تین تین چار چار درم کے سارے چیزیں آتی ہیں دو 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 ساتھ میں یہ میں نے لیا ہے آئیس لوگیسٹکس نہیں ہے یہ بھی یہ بچوں کی روزوں کی ایکٹیوٹی کے لیے ہیں تو میں بہت سائیٹل ہوں آپ سے شیئر کرنے کے لیے بہت جلدی شیئر کریں اس کے علاوہ میں نے اس دفعہ ایک نئی چیز کیا ہے میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں دیکھا بچوں کے میں شوز کلیم کر رہی تھی اور یہ جیف سے ہائی جنم فون اس سے میں کر رہی تھی تو میں یہ مباتی ہوتی ہوں کار فور سے اور میں نے یہاں پہ دیکھا تو بلکل سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن پرائس بہت کم ہے تو میں نے سوچا کہ شاید وہ برینڈ بہت بڑا ہے نام بہت بڑا ہے تو میں نے دو تین ہاؤس ہولڈ آئٹمز اس دفعہ گفت مارکٹ سے لیا ہے اور میں ٹرائے ضرور کروں گی تو اگر یہ اچھی ہوں گی ان کا سیم ریزلٹ ہوگا تو میں کار فور سے نہیں گفت مارکٹ سے آکے لے جائے دوسرے میں نے یہ ہارپک لیا ہے کہ یہ پانچ درم دا مجھے ایک ہارپک پڑھ رہا ہے جبکہ وہاں پہ تو اچھی خاصی کارس پڑھ جاتی لیکن ہے سیم دیکھنے میں مجھے نہیں سمجھ مجھے اس کے علاوہ یہ ایریل بھی میں ٹرائے کرنے لے گی ہوں اب یہ دو ہی کام ہو سکتے ہیں یا تو یہ اچھا نکلے گا تو یا کہ ہمارے کپڑوں کا کلر فیڈ ہو جائے گا تو خیر میں نے یہ لے کے آئیں یہ بھی بالکل سیم ہے اور پرائز کا بہت زیادہ فرق ہے تو چلے اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں گے پھر میں آپ سے ریزرٹ ضرور شیئر کروں گا میں نے کبھی بھی ہاؤس ہوڑ ڈائٹمز جو اینا ٹوائلٹری سپیشلی میں نے یہاں سے نہیں لیا گف مارکٹ سے تو لیکس ہی کیسا رہتا ہے میں ان کے جلدی سے اٹھا رہا ہوں اور پھر آپ سے جو انا وہ تھوڑے میں ملے نیکس دے تو صبح صبح ویدر بہت پیارا ہو رہا تھا یہ چھ بجے کا ٹائم تھا اور ٹھک کلاوڈز تھے ساتھ میں اتنی زیادہ فاغ تھی کہ ویجیبیلیٹی بہت ہی کم تھی پھر نیوز میں دیکھا تو منشون تھا کہ نائن تھرٹی تک مارننگ میں فاغ ختم ہو جائے گی اور یہ کورنر آپ دیکھیں یہاں پہ پیچھے سے سی نظر آتا ہے لیکن ابھی بالکل بھی سی نظر نہیں آ رہا ہے اتنی زیادہ فاغ تھی بچوں کے لئے میں بریکفرس جو لنچ وغیرہ بنا رہی تھی تو میں نے ایک دن پہلے ہی جو فروٹ تھا وہ یوز کر لیا تو پھر میرے پاس کوئی فروٹ ہی نہیں تھا ویجیٹیبلز آرلیڈی ختم ہوئی ہیں تو مجھے بس وہ اور مگوانی ہیں تو میں نے بچوں کو دے دیا جو اس ساتھ میں یہ ایک جو کیک رول ہوتا ہے وہ دے دیا کی کیوب دے دیا اور سینڈوچ میں میں نے ان کو اوملیٹ بنا کے دیا تھا اور دونوں بچوں کا مور اور لیس سیم ہی لنچ ہوتا ہے کبھی کبھی مشاری کا ڈیفرنٹ کر دیتی ہوں نہیں تو سیم چیزیں دونوں کھا لیتے ہیں یہ ساتھ میں میں نے ریو کا ایک ٹیکی پیک بھی رکھا تھا یہ جب ہم لوگ پاکستانی مارکٹ گئے تھے تو وہاں سے لے کے آئے تھے یہ میں نائن تھرٹی پہ دیکھنے کے لئے آئی تھی اپنے بیڈروم کے ونڈو میں تو ابھی بھی سی کے اوپر فاغ ہے پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی ویجیبیلیٹی بہت اچھی ہو گئی تھی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کھائے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اور ہیپی مدرز ڈے آپ ساری مامرز کو ہیپی مدرز ڈے ہیپی مدرز ڈے ہیپی مدرز ڈے ہیپی مدرز ڈے اور اسپیشلی جب اس نے مجھے دیا اور ساتھ میں کیک اور روز بھی لے کے آئے تھا تب تو مجھے بہت ہی اچھا فیل ہوا اور مشاری جو ہی سکول سے لرن کر کے آئے تھا ہیپی مدرز ڈے ماما والا سانگ جو کہ اس نے مجھے سنایا تھا سنگ کر کر کے اور ڈانس کر کر کے تو بہت اچھا فیل ہوا تو باقی پھر ہم لوگوں نے کیک پہ رکھایا اور میں نے کامرامین کو بھی کرا دی کہ چلو تھوڑا سا کیک وہ بھی کھائی لیں فلاورز کو رکھنے کے لئے میرے پاس کوئی پروپر ارینجمنٹ ہی نہیں ہے حالانکہ میں گفت مارکیٹ اتنا جاتی ہوں وہاں سے میں کوئی ویز لے کے آ سکتی ہوں لیکن میں لیکن ہی آتی میں بھول جاتی ہوں حالانکہ مجھے شداد بھی اتنے روزز دیتے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ تہامی بھی دینے لگ ہے تو اب میں نیکس ٹائم جاؤں گی تو میں کوئی بیوٹیفل سا ویز لے کے آنگی اور ساتھ میں میں نے پھر لیکن کیا کیا کہ یہ بہت پیارا گلاس ہے میرے پاس اس کے اوپر میں نے یہی والا سیم ریبن بھی لگا دیا اور ساتھ میں فلاور کو کٹ کر کے اس کا سٹیم میں نے اس کے اندر ارینج کر دیا اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا پانی تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا رمضان ڈیکوریشن میں نے ساری ارینج کر دیا اس کے لئے میں کوئی اور نیو لے کے آنگی لیکن اگر لائی تو آپ سے شیئر کروں گی تو سب سے پہلے تو یہ ہے ڈیفرنٹ ڈورز پر ہینگ کرنے کے لیے اس کے اندر مسجد بنی ہوئے اوپر چاند ستارہ بناوایا رمضان کریم لکھا ہوا ہے اور یہاں نیچے لکھا ہوا ہے رمضان مبارک اور یہ اس طرح سے ہے ایک یہ ہے اور اسی طرح کی سیم ایک ہینگنگ ہے اوپر رمضان کریم لکھا ہوا ہے سینٹر میں بھی رمضان کریم اور نیچے رمضان مبارک لکھا ہوا ہے تو یہ اس طرح کی بہت خوبصورت لگتی ہیں اور یہ دھر بھی ماشاءاللہ سے بڑا ہے کھلا ہے تو میں سپر ایکسائیٹی کہ یہاں پہ تو بڑے اچھے سے رمضان کی دیکوریشن جانا وہ کیوٹ لگے گی لگے لگے یہ لانٹنز کا مرے پاس ایک سیٹ ہے اور یہ بیٹری اوپریٹی ہے کہ یہ کہیں پہ بھی آپ چاہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر یہ بیٹری اوپریٹی ہے ورنہ تو آپ کو ہمیشہ پلگ کا یا ارینمنٹ کرنا پڑتا ہے یہ کی یلو کلر کی ہوتی ہیں بہت پیاری لگتی ہیں یہ بھی میں نے لازٹری لی کی اس کے علاوہ میں نے یہ لگائیں میں یہ مون ہیں اور یہ چھوٹے سٹار ہیں کوئی بڑے سٹار ہیں یہ بھی میٹل کی لینٹن ہے یہ بیٹری اوپریٹی ہے اور یہ بھی مون اور سٹار ہے اور یہ سارے یہ دیکھیں یہ وائر سے بنا اور وائر کا محش ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی لیڈیز اس کے لراؤن سے لپتی ہوئی ہیں بہت بہت پیارا لگتا ہے یہ بھی ایک لینٹن سی بنی ہوئی ہے ایک لینٹن ہے سارے لینٹن ڈکٹی کرنے کا مجھے بہت شوق ہے یہاں پہ بہت ڈرینڈا لینٹن تو سارے جو سیلنگ ہیں اس کے نیچے سارے لینٹن اس طرح سے ہوں اور یہ بھی ایک لینٹن ہے یہ میں نے لازٹ ٹائم اپنے گھر کے دروازے کے لگائی مدر باہی والی سائی پر لگایا تھا تو ابھی بھی میں انچالا اس کو باہی نہیں لگاؤں گے اس کے علاوہ ایک تو یہ والی ہے یہ میرا خیال ہے کہ میں بالکنی میں لگاؤں گے تپیکل یہ رمضان کی والی ہوتے ہیں بالکنی میں لگیں گے اس کے علاوہ یہ جو ہیلیم ٹائپ کے بالوند ہوتے ہیں ہیلیم نہیں ہوتے لیکن یہ ائر فیلد بالوند ہوتے ہیں جیسے ہیپی بورٹے کے اس طرح یہ رمضان کریم کے دے تو مجھے بہت کیوٹ لگے تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ میں لگا دوں گے اور بس یہ چیزیں ہیں ساتھ میں میں لے کر آئی ہوں رمضان کریم کے ٹیشوز اس طرح کے ریڈ کلر کے میرے پاس ہیں جو بلکل اس ٹیم کو میچ کرتے ہیں لیکن یہ ٹو تری یئس پرانہ ٹیم ہے اب اس طرح کا ٹیم زیادہ اس طرح چل رہا ہے جس میں بلو ہے گولڈن ہے اور برین ہے اور بوائیت ہے تو یہ ٹیم اس ٹیم چل رہا ہے آپ نے بھی نیو شاپنگ کرنی ہے پھر آپ اس طرح کی شاپنگ زیادہ کریں ابھی رات ہو چکی تھی آج میں نے لنچ بھی نہیں بنایا تھا میری ذہا تھوڑی سی طبیعت خراب تھی تو اس حزاد نے کہا کہ میں کھانا بنا دیتا ہوں تو اس حزاد نے شامی کباب اور ٹوٹیا ریپس بنا دیئے لیکن وہ ریکارڈ کرنا بھول گئے میں نے بھی انہیں نہیں بولا میرے مائنڈ میں تھا کہ شاید وہ ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو رات ہو گئی تھی تو میرے پاس کوئی ویجیز اور فروٹ بھی میں نے آرڈر نہیں کیے مائنڈ سے نکل گیا تو وہ پھر میں کیا کر رہی ہوں کہ احتیامی سے پوچھا کیا کھاؤ گے کچھ باہر سے کھاؤ گے گھر پر کھاؤ گے تو وہ بولتا ہے کہ میں وافلز کھاؤں گا تو ہمارے گھر میں ڈینر کے طور پر بن رہے تھے وافلز تو میں نے اس میں ڈال ہے میدہ بیکنگ پاوڈر اور انڈے اور آئل اور اس میں ساتھ میں میں نے دود ایڈ کر دیا ہے اور اس کی ریسیپی پہلی بھی میں نے شیئر کی ہوئے لیکن میں ڈسکیپشن باکس میں آئڈ کر دوں گی ساتھ میں تھوڑا سا میں نے سالٹ آلا ہے اور ساتھ میں ہے جی یہ وینیلہ ایسنس اور یہ جو میرا وافل میکر ہے اس کو میں نے ہیٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں اپلائے کر دوں گی آئل اور بس اس کے اوپر وافل کا بیٹر ڈال دوں گی یہ بیٹر جو ہے نا کافی تھن ہوتا ہے جو پینکیکس ہوتے نا مور اور لیس وہی بیٹر ہوتا ہے لیکن اس میں بیکنگ پاورڈر زیادہ ہوتا ہے پلس یہ کافی تھن کنسسٹنسی ہے اگر آپ کے پاس وافل آئین نہیں ہے پھر بھی آپ وافلز بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ پین پہ آئل لگائیں گے اور کافی سارا بیٹر آپ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ نے اگر تھوڑا سا بیٹر ڈالا تو یہ اتنا پتلا ہے کہ یہ روٹی سی بن جائے گی تو اس طرح پھر اچھا نہیں لگے گا پورے پین میں آپ یہ بیٹر ڈالیں اور پھر اس کو کور کر کے ہلکی آگ پہ چار سے پانچ منٹ کے لئے گوپ کریں تو بابلز آ جائیں گے اوپر جب بابلز آ جائیں تو آپ اس کی سائیڈ فلپ کر دیں دونوں سائیڈ سے گولڈن سا ہو جائے گا تو پھر یہ باہر سے کرنچی ہوگا اور اندر سے سوفٹ ہوگا تو اس طرح سے ہوتے ہیں وافلز اور بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ پریفر کرتے ہیں چوکلٹ سیرپ لیکن آپ ہانی میپل سیرپ جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں ایون اس کے اوپر آئیس کریم بہت اچھی لگتی یہ جو ایک بیچ ہے نا تو وافل آئین میں اس سے ایٹ بن جاتے ہیں اور ایک تھوڑا سا ایکسٹرا بن گیا تھا ٹوٹل یعنی کہ ایٹ وافلز ایزلی بن جاتے ہیں اور ایک تائم میں تو پھر ختم نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو ہاف بیٹر بنا لیں یا پھر آپ نیکس دے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ فریش رہتے ہیں نیکس دے بھی سیم ٹو سیم ٹیکچر رہتا ہے ان کا تو وافلز ہوں اس ہاتھ میں چائے نہ ہو یہ پوسیبل نہیں ہے تو اس حضاد نے میلے چائے بنا دی تھی تو آ جائیں آپ بھی ہمیں جوائن کریں وافلز کھاتے ہیں وہ بھی دینر ٹائم پہ اس کا بھی اتنا ہی مزا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ای ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو یاد سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں ابھی بچوں کے پروجیکٹ سب شروع کرنے ہیں اب کافی سکون ہو گیا ہے کہ اب میں اپنے باقی کاموں پر فوکس کر سکتی ہوں کوکنگ سے میں ڈن ہو گئی ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں وہ بھی بہت ایکسائٹنگ ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اور انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی اللہ حافظ